بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب ہی لوگوں کو رمضان مبارک کا جمعہ تلویدہ بہت 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 آدم مبارک ہو اس رمضان میں ہم سب جو جو نیکیا کر سکے چھوٹی موٹی جو بھی ہم سے ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کتائیاں ہم سے ہو گئیں رمضان کا جو حکم صحیح ادا نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں معاف فرمائے بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان ودا ہو رہا ہے پر وہ آپ نے سنا ہو گا نا لوگ کہتے ہیں دراصل رمضان ودا نہیں ہو رہا ہم لوگ کو نہیں پتا کہ ہم لوگ اگلے سال رمضان شریف میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے رمضان تو ہر سال آئے گا رمضان تو آئے گا پر ہم لوگ کا نہیں پتا کہ ہم لوگ کی زندگی کتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کتنی نہیں لکھی فیوچر کا حال تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا غیب کا حال تو صرف صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اگر کسی انسان کو پتا چل جائے کہ اس کی موت آنے والی ہے کل پر سو اس کا آخری دن ہے تو وہ کیسا مطلب اس سے شاید کوئی کام نہ نہ سویا جائے نہ کھایا جائے یہ تو ایک انسانی نیچر ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت میں رکھے اور یہ کہ ہم دکی جتنی بھی زندگی رکھے اللہ تعالی ہم سے خیر و آفیت سے پورا کروائے اور ہر بری گھڑی ہر بری طفان ہر بری حاسے ہر بری لوگوں سے محفوظ رکھے آمین سو مآمین تو بس میں نے یہاں پر میں جلدی اٹھ گئی تھی اور میں نے جو ہے سب سے پہلے تحجد ادا کری نماز پڑھ لی دعا مانگ رہی تھی میں نے اپنے لیے بھی دعا مانگی آپ سب کی لیے بھی دعا مانگی پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ اپنا جو پہ میں نے مانگوایا تھے سوٹ انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے امروزہ کر کے تو میں نے وہاں سے دو سوٹ آرزر کیے تھے ایک مسترڈ گورڈن کلر کا اور ایک پرپل کلر کا تو مسترڈ والا جو ہے میں نے تھرڈ جمعہ کو پہن دیا تھا اور آج رمضان بار کا چوتھا جمعہ جمعہ تلویدہ ہے تو آج میں نے سوچا کہ آج میں یہ والا ویئر کر لوں گی دارک پرپل کلر کا ہے اور یہ کلر میں نے کافی ٹائم سے پہنا ونی تھا تو یہ کافی اچھا لگا تھا پک میں تو میں نے مانگوا لیا تھا اور یہ سوٹ میری مدین لوگ کو بھی کافی پسند آیا تو یہ ہے کہ اچھا لگ رہا تھا پیچ اور پرپل کا کمبینیشن ہے اور اس کی سلیفز جو ہیں بازوز کتنا سا چوڑے تھے امریلا سٹیل میں تھے اور یہ ٹو پیس سوٹ تھا تو یہ تھا سیونٹین ہنڈرڈ نہیں سکسٹین ہنڈرڈ نائنٹین آئن کا یعنی سیونٹین ہنڈرڈ کا ٹو پیس تھا تو میں نے کہا دا گھر میں پہننے کے لیے جو ہے نا کمفرڈبل سی طرح کی سوٹ رہتے ہیں یہ سب سیلف پرنٹ ہے پرنٹڈ ہے اس میں کچھ بھی کڑھائی نہیں کیونکہ گرمیوں میں کڑھائی والے سوٹ پہنے نہیں جاتے پھر بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور یہ کہ پھر کچھن میں جانا کام کرنا تو اس طرح کے لائٹ سے سوٹ بالکل صحیح رہتے ہیں تو بس میں یہاں پر یہ آپ لوگ کو سوٹ دکھا رہی تھی میرے پاس پیچ کلر کا دوبٹہ نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ جو نا کانٹراس کر لیا دوبٹے کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو نا کانٹراس بھی بہت زیادہ ان ہے اور یہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا پرپل اور شاکی فنگر کامپنیشن تو مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میرے پاس یہ چون والا شاکی فنگر کلر کا دوبٹہ رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ اسی کو ہی پیار اپ کر لوں گی اور یہ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو کافی اچھا لگ رہا ہے تو یہ میں نے تارے خوٹ سے دیا تھا اور یہ اس کی کالٹی بہت اچھی ہے بیچ میں جو اولائنگ تھا اور اتنا سوفٹ تھا تو یہ مجھے مل نہ سکا دوبارہ ایسا دوبٹہ تو آپ کو پتے تارے خوٹ پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے تو یہ میں نے جو ہے لے لیا تھا اور یہ تفاق سے اس کے پاس ایکی تھا تو میں نے فوراں سے لے لیا تھا اور میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھا رہی ہوں کہ کتنا چوڑا ہے یہ تو میں اس کو کھول کے تو نہیں پہنتی نماز کا میرا دوسرا دوبٹہ ہے تو میں یہ شیڈو ٹراؤزر پہن کے اور نماز کا دوبٹہ جو چادر ہوتی ہے کہ نماز پڑھ لوں گی اور پھر میں جب جیسے عام دن میں دوبٹہ میں یہ دوبٹہ ویئر کر لوں گی اس کے بعد ہو گیا تھا سہری کا ٹائم تو بس میں یہاں پر جو اینا ٹیبل میں نے سب سیٹ کر لی تھی سب چیزیں رکھ لی تھی اب میں یہاں پر پانی کی بوتل رکھ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ سہری کرنے سے پہلے ساری چیزیں رکھ کے بیٹھو میں نے پھینی آج کھائی کیونکہ آج میں نے سوچا کہ آج پہلے میں پھینی کھا لیتی ہوں آج میرا دل چاہ رہا تھا تو آج میں نے پہلے پھینی انجوئے کری اور اس کے بعد میں نے دوسری چیز کھائی تو آج کھانے میں رات میں بنا تھا چنے کی دالگوشت چونکہ کافی ٹائم بعد بنا تھا تو کب بہت کوئی چیز بہت دن بعد بنے تو وہ بہت اچھی لگتی اور بہت مزیگی لگتی ہے تو بس میں یہاں پر جو ہے اب اپنے لیے یہ نکال رہی ہوں ہزبین آ رہے تھے وہ واشن گئے ہوئے تھے انہیں کہا تم بیٹھو میں آتا ہوں تو میں نے کہا چلو جب تک میں یہ نکال لیتی ہوں اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کے رمضان شریف روزے کیسے گزرے کیسے گزر رہے ہیں بلکل بھی نہیں پتا چلے بلکل بھی مطلب یقینی نہیں آ رہا ہے کہ چوتہ چوتہ جمعہ آگئے ہیں مطلب بلکل بھی نہیں آ رہا ہے ایسا لگ رہے کل تو یہ باتیں ہو رہی دی کہ رمضان شریف آئیں گے رمضان شریف آئے گا اس کی یہ تیاری وہ تیاری سب گھروں میں رول سمو سے بن رہے ہیں چٹنیا پسکے رکھ رہی ہیں لیکن رمضان آئے اور اب گزرنے والے ہیں اور اب عید بھی آنے والی ہیں خیر ہمارے سیری ہو گئی تھی اور اب چائے جو کہ اینڈ میں مسٹ ہوتی ہے ہر گھر میں اس کے بنا تو انکمپلیٹ ہے سیری تو آج کا فلوگ میرا یہی تک کا تھا امید ہے پسند آئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ